بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ خسارے کا مفہوم ذرا مزید روشن ہو جائے جیسے ہم خسارہ سمجھتے ممکن ہے وہ خسارہ نہ ہو امام علی بنی مصر رضا کی عادت تھی جتنا عرصہ آپ مدینہ میں رہے تب بھی آپ کا انداز یہی تھا یہاں تب کی مدینہ سے جب چلے گئے آقا خوراسان تین سال خوراسان میں رہے وہاں سے بھی پتہ چلا امام کو کہ آپ کے غلام اور باقی آپ کے اصحاب جو امام محمد تقی آپ کے فرزان ان کو وہ اقوی دروازے سے باہر لے کے آتے ہیں کیونکہ سامنے جو گھر کا مرکزی گیٹ ہے وہاں پر فقراء اور مانگنے والے کھڑے ہوتے تھے اور وہ آکے مانگتے تھے مدد مانگتے تھے تو اس لیے تاکہ ان کے بیچ میں امام کو رکنا نہ پڑے اور آپ ان کو درہم و دینار نہ دیں تو ان کو پچھلے دروازے سے لے کے جاتے ہیں امام علی بنی مصر رضا نے خوراسان سے خط لکھا کہہ محمد تقی یہ محروم افراد جو آپ سے مدد کے لیے آتے ہیں آپ کے غلام اور آپ کے اطرافیان چاہتے ہیں کہ وہ آپ تک دستراز حاصل نہ کر سکیں نہ آپ کبھی بھی اقوی دروازے سے نہ جائیں سامنے سے خود اپنا بھی آپ کا جو طرح امتیاز تھا جو عمل تھا زندگی کا تین سال خوراسان میں رہے اور تینوں سال نو سلحج کو عید زہاں سے ایک دن پہلے امام گھر سے باہر چلے جاتے تھے اور ولی اہد مملکت کی حیثیت سے اتنی بڑی حکومت کی دوسری بڑی شخصیت ہیں جن کے نام کا سکہ چلتا ہے اسلامی دنیا میں تو حضرت نے اعلان کر دیتے تھے کروا دیتے تھے کہ جو بھی فقیر ہے تندست ہے تو ہدامن ہے غریب ہے مفلوق الحال ہے ضرورت مند ہے محتاج ہے آئے اور جو اسے چاہیے میرے گھر سے لے کے چلاش دیں اور اس وقت تک گھر میں امام علی ابنی محسن رضا قدم نہیں رکھتے تھے جبکہ سارا مطا اور سامان اٹھا کر فقرہ اور مساکین اور غربہ تمام نہیں کر دیتے تھے نہیں لے کے جائے ایک مرتبہ اسی طرح سے امام باہر ایک سائے میں بیٹھے تھے اور لوگ دھڑا دھڑ چیزیں اٹھا کے لے جا رہے تھے غربہ اور مساکین اور مامون الرشید کا غلام آیا فضل ابن ربی اس نے کہا فرزند رسول یہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے یہ تو نقصان ہی نقصان ہے کہ اتنے قیمتی ترین تحائف ایک کے سربراہوں نے آپ کو تحفے میں دیئے اتنی قیمتی چیزیں اور آپ یہ ملنگ اور اس طرح سے درویش اور یہ فقیر نادار افراد دھڑ دھڑ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں یہ تو خسارہ ہی خسارہ ہے یہ دید ہے ان الانسان اللہ فی خوصر لیکن امام علی ابن موسر رضا نے بتا کہ خسارہ کیا ہے جب اس نے کہا یہ تو نقصان ہی نقصان ہے خسارہ ہی خسارہ امام نے فرمایا نا یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے نفع ہی نفع کہ وہ کیسے کہ خسارہ تب ہوتا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا اور یہ مطا ہے یہ قیمتی مطا اور یہ سرمایہ اور یہ مال یہاں رہ جاتا میں نے تو جہاں جانا ہے اپنے جانے سے پہلے یہ سب وہاں منتقل کر رہا ہوں بھیج رہا ہوں نا اس لئے یہ علی ابن موسر رضا اسی انسان کی زندگی کی تفسیر کرتے ہو فرماتے ہیں حیات انسانی کی درجات اور مراحل کو بیان کرتے ہو فرماتے ہیں کہ پینتیس سال سے لے کر ساٹھ سال کا زمانہ یہ پچیس سال یہ انسان کی زندگی کی اثر ہے اس لئے میں نے ایک معنی کیا قسم ہے ڈھلتی ہوئی عمر کی یہ زمانہ بہت قیمتی ہے اس لئے کہ پہلے پینتیس سال انسان مسلسل فکر کرتا ہے نا علم حاصل کرتا ہے سیکھتا ہے اور پھر اگلے پچیس سال اپنی معلومات میں تدبر کرتا ہے تاقل کرتا ہے تفکر کرتا ہے اور فکر کے نتیجے میں وہ علم اس کی جان کا حصہ بنتا ہے پہلے پینتیس سالوں میں جو علم اس نے حاصل کیا ہے وہ معلومات ہے ذہنی اور اب اگلے پچیس سال جو امام علی بن مصر رضا فرمانے کہ اس کی زندگی کی آثر ہے وہ اپنے پینتیس سالہ علم اور معلومات کو چباتا ہے اور اب وہ علم آنکر اس کی روح اور اس کے جان کا حشہ بن جاتا ہے جس کیلئے ہیں پہمبر کرامی اسلام کی دعا تعلیم دی گئی ہے سکھائی گئی ہے رب زدنی علم ہمارے ہاں کیونکہ ترجموں میں بہت زیادہ غفلت کی جاتی ہے اور اکثر یہ معنی کرتے ہیں کہ اے خدا تم میرے علم اضافہ فرما کورس کے کتابوں میں اسلامیات میں اگر یہ آیت آ جائے وہاں پہ بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے خدا میرے علم اضافہ فرما نہ ایسا نہیں ہے قطن پروردگار یہ نہیں فرما رہا قرآن ہمیں یہ نہیں سکھا رہا کہ تم علم اضافہ کے دعا مانگو قرآن بہت بڑے مطلب کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے رب اے میرے رب زدنی زد فیل عمر نون نون وقایا یا یا متکلم یہ نہیں کہ میرے علم اضافہ فرما زدنی مجھے زیادہ فرما آپ نے تین دن اتنا اچھا سنا کہ آپ مجھے حمد ہوگئے کہ میں تھوڑی مشکل باتیں کرنا بھی شروع ہوگئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رب اے میرے رب زدنی یہ نہیں کہ میرے علم اضافہ فرما نا زدنی مجھے زیادہ کر علمہ علم اس معنی میں اور اس معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ کہ میرے علم اضافہ فرما اور یہ کہ مجھے زیادہ فرما علم میں معلومات یہ انسان کے علم اضافہ کا سبب ہیں لیکن یہی معلومات جن میں انسان تدبر کرتا ہے تاقل کرتا ہے سوچتا ہے تو یہ معلومات اب علم اور حکمت کا روح تھارتی اور اس کی جان اور اس کی روح کا حصہ بن جاتی بڑی بنیادی اور اساسی بات ہے چونکہ یہ انسان کی موت کا یہاں سے تہین ہوتا ہے کہ کس حال میں مرے گا ہم کہتے ہیں اپنی زندگیوں میں اکثر کہتے ہیں فلا شخص فوت کر گیا نہ کوئی انسان فوت نہیں کرتا بسم اللہ سے لے کے وناس تک ایک مرتبہ بھی اللہ نے انسان کی موت کیلئے لفظ فوت استعمال نہیں کیا انسان فوت نہیں کرتا انسان وفات کرتا ہے وفات مشتق ہے مادہ وفا سے جس کا مطلب ہے اخصب تمام یعنی انسان جس حالت میں مرتا ہے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا کیا فرق پڑتا ہے انسان عالم بن کے مرے یا جاہل بن کے مرے اس کے پاس علم ہو یا اس کے پاس علم نہ ہو فرق یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا اور پہمبر نے یہ بات سمجھائی ہے صحابہ کو ہمیں سمجھائی عملی طور پر چونکہ صحابہ کی ذہنی سطح وہ نہیں تھی جو آج کل زمانے میں جیسے سکولز ہیں کالجز ہیں یونیورسٹیز ہیں عرب کی اس معاشرے میں ختمی مرتبت ذہنیتوں کو پستی سے اٹھا کر بلندی کے لیے لے جانے کے لیے بکسرت مثال کا سہارہ لیتے تھے عملی طور پر کر کے حصی مثالیں دیتے تھے آج ہم معقولات بیان کر سکتے ہیں خالصتاً علمی مشکل مسائل بیان ہو سکتے ہیں آج رسول میں یہ کیفیت نہیں تھی پیمبر تمثیل کے ذریعے سے مثال کے ذریعے سے علمی اور اقلی مطالب کسی نسبت لوگوں کی ذن قریب کرتے تھے یہ بات سمجھانے کے لیے قبرستان سے گزر رہے تھے یہ بات کر رہے تھے صحابہ سے اور عملی طور پر سمجھانے کے لیے ایک مردے کو زندہ کیا اور جیسی وہ قبر سے باہر آیا تو اس نے کہا میری رسی کہا ہے میری رسی کہا ہے گھوننے لگیا رسی ڈوننے لگا اور صحابہ حیران پریشان یہ کیا کر رہا ہے اور یہاں تک کہ پیمبر نے دوبارہ عمر کیا اور پھر اس کی موضوع قبر میں واپس سلا گیا تو صحابہ نے پوچھے یہ کیا ہے پیمبر نے فرمایا کہ جب اس کی موت آئی تھی تو اسی اپنے جانور کی رسی تلاش کر رہا تھا اور اسی فکر میں مرا ہے اسی حالت میں اٹھا ہے مسئلہ یہ کہ انسان جس کیفیت میں مرے گا اسی کیفیت میں اسے اٹھایا جائے گا انسان فوت نہیں کرتا ہے انسان وفات کرتا ہے وفاق یعنی اخص بالتمام پورے کپورا ایک انسان کو اسی کیفیت کے ساتھ اپنی تحویل میں لے لینا انسان کو حق تعالیٰ اپنی تحویل میں لے لیتا ہے اور یہ علم اس وقت حکمت بنتا ہے اس وقت معرفت بنتا ہے کہ جب وہ اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے اور علم کب انسان کی جان کا حصہ بنتا ہے زیدنی کی مرحلے میں داخل ہوتا ہے جب انسان فکر کر کے اسے چباتا ہے معلومات ذہنیاں سے اپنی روح کا حصہ نفس کا حصہ بنا دیتا ہے فکر فکر الگ ہے خیال الگ ہے خیال کبھی کبھی انسان کی بیماری بن جاتا ہے یہ کسرت سے بڑی تعداد میں جوان بیٹھے ہو یہ خوشی کی بات یہ بیماری جو نفسیاتی بیماری ہیں جن میں سے ایک بیماری مالی خولیہ ہے خودکوشی کے اسباب میں سے ایک بڑی وجہ اور بڑا سبب خود مالی خولیہ یہ بیماری ہے بعض افراد جب خیالوں کی دنیا میں چلے جاتے ہیں کیونکہ حقیقت کی دنیا بہت تلخ ہے حقیقت کی زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے لیکن خیالات کی زندگی بہت لذیذ ہوتی ہے اکثر بچے بچے چھوٹے بچے کبھی ایسی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں جو سکول میں جا رہے ہیں جو کالج میں جاتے ہیں جو یونیورسٹی میں جاتے ہیں استاد پڑھا رہے لیکچر چل رہے اس سائنس سے دیگر مضامین پڑھا رہے سوشیالوجی پڑھا رہے نفسیات پڑھا رہے باقی علوم پڑھے جا رہے ہیں حیت ریاضی ہندسہ فلسفہ استاد کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اس طالب علم کی کان سے ٹکرا رہے لیکن رفتہ رفتہ یہ کچھ باتیں چند منٹ تو اس کے ساتھ چلتا ہے پھر باہر نکل جاتا ہے جسمانی طور پر وہی ہیں روحی طور پر وہاں سے نکل جاتا ہے اور اب کبھی کرسی پر بیٹھ کر وہ وزیراعظم بنا ہوا ہے کبھی پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے کبھی چیف منسٹر بنا ہوا ہے کبھی آرڈر جاری کر رہا ہے کبھی چیف آرمی سٹاپ بنا ہوا ہے کبھی گاڑی چلا رہا ہے کبھی کسی اجتماع سے خطاب کر رہا ہے کبھی لوگوں کو ہدایات دے رہا ہے کیوں؟ کیونکہ خیالات کی دنیا میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے کوئی منع کرنے والا نہیں روکنے والا نہیں ہے یہ لذیذ ہے حقیقی دنیا میں اپنے وجود کو ثابت کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے تو رفتہ رفتہ یہ بالکل حقیقہ سے دور ہو جاتا ہے یہی چیز ایک مرحلے میں پہنچ کر انسان کی خودکشی کا سبب بھی بن جاتی ہے نا خیال الگ ہے خیال کی بات نہیں کر رہا فکر فکر انسان ساز ہے یہ فکر انسان کو انسان بناتی ہے اب یہ مشکل مرحلہ میں ساری باتیں آج آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا وہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے آخری مراحل ہیں وہ وقت تمام ہو چکا میں شرمندہ ہوں یہ بات آج ادھولی رہ جائے فکر کیوں پہ امبر نے فرمایا کہ ایک لمحے کی فکر عابد کی ستر سال کی عبادت سے افضل ہے یا علی اس لیے کہ فکر انسان ساز ہے فکر انسان کو بناتی ہے والعاصر ان الانسان لفی خسر ہر انسان خسارے میں موسیقی